اسلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ لوگ جی شکر اللہ کام بیبل بوٹیک الحمدللہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں خیر وافت کے ساتھ ہیں تو جی پیارے ویورز آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے بیف پلاؤ کی مزیدار سی ریسپی تو یہاں پہ ہم نے لی ہے کڑا ہی اس میں ہم نے اٹھ کیے ہیں دو بڑے چمچ گھی کے اٹھ کیے ہیں ہم نے جیسے وہ گرم ہوئے ہیں اس میں ہم نے میریم سائز کے دو عدد پیاز ہیں جو بری کارٹ کے اس کے اندر اٹھ کر دیا ہیں اب ہم ان کو کریں گے جی براؤن گولڈن جو لوگ مارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل ایکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی مرتبہ ویڈیوز پر وقت آپ لوگ انتقصانی سے پہنچ سکیں اور آپ لوگ انجوائے کر سکیں اور جو لوگ دیلی روٹین میں ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان کو بہت بہت شکریہ ان سے رسکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیوز جو ہیں پلیز اینڈ تک ضرور واج کریں درمیان میں سکپ مت کیجئے گا تو جی پیارے ویورز آج ہم بہت ہی مزے کی ریسپی لے کر آئے ہیں بیف پولاؤ کی مزے دار سی ریسپی تو پلیز پیارے ویورز جوڑیں رہے ہیں اسی طرح ہمارے ساتھ مزے مزے کی ریسپی کے لیے انجوائے کریں اور کھانے مزے مزے کے کھانے زائے کے ان سب چیزوں کے لیے آپ انجوائے کریں تو جی پیارے ویورز تمہارے چینل کو پیس ٹیش کو ضرور سبسکرائب کریں تو آج ہم آپ کے ساتھ شکر کرنے والے ہیں بیف پلاؤ کی مزے دار سی ریسپی تو ٹو ڈیز سنڈے آج سنڈے ہے اور یہ دینر کا ٹائم میں بن رہے ہیں جنب بیف پلاؤ کی مزے دار سی ریسپی تو جی ابھی یہ پیاس چونکہ ہمارے گولڈن نہیں ہوئے ہیں تب تک ہم دوسری چیزیں جو ہے وہ رڈی کر لیتے ہیں تو پلیز پیارے ویورز آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پر سب کلک کریں تاکہ انہوں والی میرے تمام ویڈیوز پر وقت آپ نوں تک آسانی سے پہنچ سکیں اور یہاں پہ ہم نے رکھا ہوا ہے بیف میٹ جس کی جس کو ابھی ہم دیکھیں گے جی یہ سوفٹ ہوا ہے یہ نہیں اب ہم اس کو پہلے کریں گے چیک جی پیارے ویورز مارشلہ سی انگل چکا ہے اچھے سے اچھے طریقے سے بلکل انگل چکا ہے اور اس کی یخنی مکمل طور پر بن کے رڈی ہو چکی ہے جی پیارے ویورز یہاں پہ ہم نے لیئے ہے ٹواتر تقریباً ایک پہنکے قریب ٹواتر ہے جو کہ بریق ہم نے کاٹ کے رکھ لیا ہے تو جی پیارے ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی ایک پہنکے قریب ٹواتر ہم نے لیئے ہیں وہ ہم نے کاٹ لیا ہے اور ساتھ ہی تقریباً تین سے چار ادر جو ہیں سبز میچے ہیں جو کہ ہم نے درمیان میں سے کٹ کر لی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو دکھاتے چلیں ہم نے رائز جو ہے وہ بھی گو کے رکھے ہوئے ہیں تقریباً ان کو ہم نے آدھر سے پونہ گھنٹہ جو ہے بھی گو کے رکھنا ہے تو جی پیارے ویورز ہم نے ان کو بھی گو کے رکھنا ہے آدھر سے پونہ گھنٹہ کیونکہ جو چاول ہیں وہ اچھے سے پرانے چاول جو ہے جب تک ایک گھنٹہ ہم لوگ بھی گھوتے نہیں ہیں تب تک اچھے نہیں بنتے ہیں تو پیارے ویورز مارشا اللہ سے بہت ہی مزے کی ریسپی بننے جاری ہے بیف بلوک کی مزیدار سی ریسپی تو پیارے چینل کو کوئی ٹیس کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تک اینے والی مریت پام ویڈیوز بڑھ وقت آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکیں اور آپ لوگ انجوائے کر سکیں تو جی پیارے ویورز یہاں پہ جو ہے ہمارا پیاس چونکہ ابھی گولڈن نہیں ہوا ہے ہم مزید اس کو ایک سے دو منٹ اور براؤن کریں گے اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر آٹ کریں گے جنجر گارلک پیسٹ تقریباً 1 ٹی سپون کے قریب ہم جنجر گارلک پیسٹ اس کے اندر آٹ کر دیں گے تو جی پیارے ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی چونکہ ہمارا پیاس چونکہ بھی گولڈن نہیں ہوا ہے ہم مزید اس کو گولڈن کریں گے یقنی چونکہ ہماری مکمل طور پر بن کے ریڈی ہو چکی ہے تو جی یہ بہت بڑی وہ ہے بہت بڑی گوش کی ہڈی ہے ہم سوچ رہے ہیں اس کو ہم بائی نکال لیں بہت اتنا گرم ہے کہ ہم اس کو پکڑ بھی نہیں پا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہم ایسے ہی اس میں بنے گی کوشش تو بہت کی ہے بہت نہیں ہو رہا تو جی پیارے ویورز ہم نے اس کو نکال لے کی کوشش کی ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے اس کے اندر چلا جے یا تو پیارے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں جی پیاس چونکہ ہمارا ہلکا سا گولڈن ہو چکا ہے اب ہم نے اس کے اندر آٹ کرنا ہے ون ٹی سپون کے قریب جنجر گارلک پیسٹ تو پیارے ویورز اٹھ رہے ہیں آپ ہمارا ساتھ اسی طرح مزے مزے کے کھانے مزے مزے کے ذائقے مزے مزے کی ریسپی اس کے لیے تو یہاں پہ ہم نے ون ٹی سپون کے قریب جنجر گارلک پیسٹ جو ہے بھر کے آٹ کر دیا ہے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے اس کو بھون لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں آٹ کریں گے ٹوماٹر اور سبز مرچیں پیارے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کے اندر آٹ کرنا ہے ٹی سپون کے مرچیں پیارے ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ون ٹی سپون ہم نے جنجر گارلک پیسٹ کیا اس کو نیچے سے بھون لیا ہے اب ہم اس کے اندر آٹ کریں گے ٹوماٹر جو ایک باؤ ٹوماٹر ہیں ہم نے وہ اس کے اندر آٹ کر بھی ہیں اوپر ہی سبج مرچے ہم نے ایڈ کر دی ہیں اور ہم اس کو اچھے سے کریں گے میکس اس کو ہنائیں گے اور اس کے تقریباً 1 ٹی سپون کے قریب اس میں ہم ایڈ کریں گے گرم ثابت گرم سالہ اب دیکھ سکتے ہیں پیارے روز اب یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون کے قریب اس میں جائے گا نمک اور 1 ٹی سپون کے قریب اس میں جائے گی سرخ مرچ پاورڈر اور تقریباً اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون کے قریب ثابت گرم مسالہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی پیارے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں جی ہم نے سالہ مسالہ اس میں ایڈ کر دی ہیں ہم اس کو اچھے سے جو ہے بھون لیں گے اور ساتھ اس میں ہم ایڈ کریں گے بیف میٹ جو کہ ہم نے اس کی جس کے ہم نے یہ اخری بنا کے رکھی بھی ہے وہ ہم اس کے اندر ہے اس میں ایڈ کریں گے پیارے ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی بیف کی گوش کی مزیدار سی یخنی ہے یہ ہم اس میں مسالے میں ایڈ کریں گے اس کو اچھے سے بھونیں گے اور پیارے ویورز آپ لوگ ہمارے چینل کو کلیٹسٹ کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ انہوں نے ملے میں تمہاں ویڈیوز بڑھ وقت آپ لوگوں تک کسانی سے پہنچ سکیں اور آپ لوگ انجوئے کر سکیں تو جی پیارے ویورز ٹوماٹر جو ہے ان کو ہم نے اچھے سے چمچ کی مزید سے میش کر لیا ہے اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہے جی پیارے ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ٹوماٹر جو ہے بھی جو اچھے سے نرم ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے بیف میٹ اور پھر ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے تو جی پیارے ویورز ماشاءاللہ سے ہم نے بیف میٹ جو ہے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے جو ہے اس کو ہم بھون لیں گے پلیز پیارے ویورز جو لوگ ہماری چینل پر نئے ہیں وہ ہماری چینل کو پٹی ایس کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جی پیارے ویورز مزیدار ریسپی ہے جو ہم آپ لوگ کے لئے لے رہے ہیں پلیز پیارے ویورز ہم نے پانی آٹ کر دیا city پینی بوائل ہوئے ہیں رائز جو ہے وہ آٹ کر دیا ہے اب یہ فوت کلر ہے جیسے ہی چاول جو ہے ہم نے دم پر رکھنے ہیں ساتھ ہم اس میں آٹ کر دیں گے فوت کلر پانی جن کے خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے یلو فوڈ کلر بہت ہی مزید کی ریسپی ہے یہ آج کی بیف پلاؤ کی مزیدار سی ریسپی تو جی پیاری ویورز ماشاءاللہ سے فائنلی لوگ ہے ہمارا بیف پلاؤ کی بن کے ریڈی ہو گیا